آج ہم آپ کے ساتھ کبھی میں کبھی تم ڈرامے کی مکمل کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی فرمایش آ رہی تھی اس ڈرامے کی مکمل کہانی فہد مصطفیہ ہانیا آمیر کا مشہور ترین ڈراما کبھی میں کبھی تم سٹوری تو بہت تپیکل سی ہے لیکن فہد مصطفیہ کی وجہ سے اتنے سالوں بعد ڈرامے میں کی ان کی انٹری کی وجہ سے خاص طور پر ہانیا آمیر کے ساتھ ان کی جوڑی نے کافی دھوم مچا دی ہے اور ڈراما سپر ہٹ کر دیا تو اب تک اس ڈرامے کی اٹھارہ انیس اکساتھ آپ دیکھ چکے ہیں جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ مصطفیہ اور شرجینہ کی محبت کے شروع بات ہوئی اب جا کر ان کی کہانی شروع ہوئی وہیں عدیل اور رباب دونوں کی جیلیسی حد تک پہنچ چکی ہے ان دونوں کی کیمیسٹری دیکھ کر رباب چڑ رہی ہے کہ عدیل کہیں شرجینہ کی طرف دوبارہ سے متوجہ نہ ہو جائے اور عدیل پریشان ہے کہ اصل زندگی تو یہ دونوں جی رہے ہیں شرجینہ جیسی بیوی ہوتی رباب جتنا پیسہ ہوتا تو زندگی جنت ہوتی اسی لیے وہ رباب کو ڈچ کر کے اس کی دوست نتاشا کے ساتھ چکر چلا رہا ہے فیلحال تو رباب انجان ہے اس سب سے اور گھرے لو سیاست میں پڑی ہوئی ہے شرجینہ کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے اس کی شرجینہ کی فیملی کو بے عزت کرنے کے بعد شرجینہ نے جو اسے مو توڑ جواب دیا کہ میں نے تمہاری طرح اپنے شوہر کو خریدہ نہیں پیسوں سے غلامی نہیں کرتا میری جوتیاں سینے نہیں کرتا وہ اور یہ بات تو عدیل کو جیسے تیر کی طرح سینے میں کھپتی ہے اپنی انسلٹ برداشت نہیں ہوتی چلاتا ہے کہ معافی مانگو ابھی اور اسی وقت وہی مصطفیٰ اپنی بیوی کے سامنے کھڑا سب سے لڑ جاتا ہے کہ آج کے بعد اگر میری بیوی کے سکیرسی نے انسلٹ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا شرجینہ حیران پریشان مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ آج تک جس نے گھر والوں کے سامنے کبھی نظر اٹھا کر بات نہیں کی زیادتی پر پلٹ کر جواب نہیں دیا آج اس کے لیے سب گھر والوں سے لڑ گیا وہ تو حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے لیکن یہ حمد اور یہ حوصلہ بھی شرجینہ کا دیا ہوا ہے پہلے والے مصطفیٰ اور اس مصطفیٰ میں زمین آسمان کا فرق ہے پہلے سب کی چپ کر کے باتیں سننے والا مصطفیٰ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے والا مصطفیٰ آج اپنی بیوی کے لیے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تڑیاں لگا رہا ہے شرجینہ جیسا چاہتی تھی مصطفیٰ ویسا بن گیا اس کے لیے وہ ہر ایک سے لڑ جائے گا ہر ایک کا مو توڑ دے گا ایک شوہر کی سپورٹ بیوی کو کتنی زیادہ بلندی پر لے جاتی ہے یہ بات تو ایک بیوی ہی سمر سکتی ہے جب اس کا شوہر اپنی بیوی کے حق پر ہونے پر اس کے آگے کھڑا ہو کر اپنے گھروانوں سے لڑے اس کے لیے کہ میری بیوی پر انگلی اٹھانے سے پہلے مجھ سے بات کرو مصطفیٰ تو کئی لڑکیوں کا آئیڈیل بن گیا ہوگا کہ یار شوہر ہو تو ایسا خیر شرجینہ بھی خوش ہے کہ مصطفیٰ نے آخر کار اس کے لیے سٹینڈ تو لیا لیکن گھر کا محول اس سب کے بعد کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے شرجینہ کے لیے اس کی ساس تو روباب کی دولت اور جائیدات کی گرویدہ تھی روباب کی غلطی دیکھ کر بھی وہ نظر انداز کرتی ہیں اور شرجینہ کو ہی برا بھلا کہتی ہیں تھنڈ پڑ گئی تمہارے سینے میں دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیا تم نے تمہاری وجہ سے ہی سب کچھ ہوا شرجینہ بیچاری چپ کر کے برداشت کرتی رہی ان کی باتیں لیکن جب بات کھانے پینے پر آ جاتی ہے مصطفیٰ کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں آتی ہے تو اس کی ساس اس پر تنس کرتی ہے یہ جو آیاشیاں تم لوگ کر رہے ہو نا گھر میں جو کھانے پینے چل رہے ہیں تم لوگوں کے تم لوگوں کی معمولی تنخواہ سے نہیں چل رہا گھر کا یہ نظام میرے بہو اور بیٹے کے بدولت ہے اس کا کھا رہے ہو اور انہی پر چلا رہے ہو اب شرجینہ سے مزید برداشت نہیں ہوتا ناشتہ بنانے تو آئی تھی لیکن رو پڑتی ہے سب کچھ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے مصطفیٰ کو جو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں شرجینہ کو کس بات کے تانے دے رہی ہے دن رات تو وہ برداشت نہیں کر پاتا شرجینہ سے کہتا ہے اب اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا وہ مزید کیسے یہاں پر رہ سکتا ہے جب اس کی ماں اٹھتے بیٹھتے عدیل کے پیسوں اور اس کے ٹکڑوں پر پلنے کے تانے دے وہی روباب پوری اکڑ کے ساتھ اس گھر میں پھیر رہی ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو سانس تو واری صد کے جاتی ہے کہ بیٹا تم پریشان مت ہو یہ شرجینہ خود معافی مانگے گی تم سے میں بھی دیکھتی ہوں کس طرح نہیں مانگتی اگر نہیں مانگے گی معافی تو اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں اور روباب بھی تو یہی چاہتی ہے کہ شرجینہ جیسے پہلے چلے گئی تھی ابھی بھی یہاں سے چلے جائے عدیل اپنی انسٹ کا بگلہ لینے کے لیے بڑی گیم کھیلے گا مصطفیٰ کے ساتھ فی الحال تو اپنے باپ کی پریشانی اور ان کی بیماری کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے سیدھے ہو جاتے ہیں باپ کہتا ہے گلے لگو میرے سامنے تو بادل نہ فاسطہ دونوں بھائیوں کو گلے لگنا پڑتا ہے صرف باپ کو خوش رکھنے کے لیے ان کی طبیعت کی وجہ سے لیکن اندر سے تو نفرت اور زہر کا لاوہ اول رہا ہے اس لئے تو مصطفیٰ اور شرجینہ کو مزہ چکھانے کے لیے اور اپنی انسٹ کا بدلہ لینے کے لیے عدیل کوئی موقع حادثی نہیں جانے دیتا اسے نیچہ دکھانے کا اس سب میں اس کا ساتھ دے رہی ہے اس کی ماں وہی روباب بھی کچھ کم نہیں مصطفیٰ اور شرجینہ کو سب کی نظروں میں گرانے کے لیے وہ مصطفیٰ کے کمرے میں ایک انویلپ چھپا دیتی ہے جس کے بعد روباب پورے گھر میں شور مچائے گی میرے پیسے گم ہو گئے میں نے بینک سے نکلوائے تھے دس بیس لاکھ تو ہوں گے اس انویلپ میں اس لئے تو اتنا شور مچا رہی اپنی ساس سے کہتی ہے میں نے تو گھر کے خرچے کے لیے پیسے نکلوائے تھے کہ میں آپ کو دوں گی پیسے میرے کمرے سے غائب ہو گئے ساس پریشان ہے اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کون چوری کر سکتا ہے تم کہیں رکھ کر بھول گئی ہوگی بیٹا میں ڈھونٹی ہوں وہ پورا کمرہ چھان ماریں گے لیکن انہیں پیسے نہیں ملیں گے ایسے میں روباب ان کا دھیان شرجینہ اور مصطفیٰ کے کمرے کی طرف دلائے گی کہ وہاں بھی دیکھ لیں کیا پتہ وہاں سے نکل آئیں اپساس تو اتنی بے حص ہو چکی ہے پیسوں کے لالچ میں کہ وہ دھڑلے سے جاتی ہے شرجینہ اور مصطفیٰ کے کمرے میں اور وہاں کی ہر چیز اُلٹ پُلٹ کر دے گی پیسے ڈھونڈنے کے لئے اور پھر وہیں سے انہیں یہ انویلپ مل جائے گا مصطفیٰ کے والد خود بھی پریشان تھے کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے روباب کے پیسوں کی چوری کس نے کیا اور جب روباب یہ پیسے مصطفیٰ کے کمرے سے نکال کر لاتی ہے اور اپنے سسر سے کہتی ہے یہ دیکھیں یہ پیسے مصطفیٰ نے چوری کیے ہیں اب اس قدر گر جائے گا کہ پیسے چوری کرنے لگے گا وہ پیسے نکال کر گنتی ہے میں دیکھ تو انہوں پورے بھی ہیں کہ نہیں مصطفیٰ تو چلا اٹھتا ہے جھوٹا انظام لگا رہی ہیں ہم مجھ پر میں نے کوئی پیسے چوری نہیں کیا جس پر روباب کہتی ہے کیوں تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں نے خود سنا تھا کہ تمہیں پیسوں کی شدید ضرورت ہے اپنے بیوی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے جوب تم کرتے نہیں میں جانتی ہوں کہ تم گاڑی خریدنا چاہتے تھے شرچینہ کے لئے لیکن یہ کون سا طریقہ ہے تم کسی کے پیسے چوری کر کے اپنی بیوی کے سہولیات خریدنا چاہتے ہو مصطفیٰ کو یقین نہیں آتا وہ روباب پر چلاتا ہے خبردار اگر اور فضول بکواس کی تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پیسے چوری نہیں ہی کیے ایسے میں ثبوت تو سب کے سامنے تھا مصطفیٰ کے والد اس کے مو پر تھپڑ مارتے ہیں اور یہ تھپڑ ہم نے اس ڈرامے کے ٹیزر اور او ایس ٹی میں دیکھا ہے جو مصطفیٰ کو تھپڑ اس کے والد نے مارا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ روباب کے پیسے اس نے چورائے تھے اور اس پر الزام ثابت ہو گیا تھا شرچینہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اسے مصطفیٰ پر پورا یقین تھا سب گھروانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی ہے مصطفیٰ کی بہن بھی وہاں جاتی ہے اور عدیل بھی اپنی بیوی کی سائیڈ لیتا ہے اسے تو موقع مل گیا مصطفیٰ کو نیچا دکھانے کا اور اسے شرچینہ کی نظروں سے گرانے کا اس موقع کا وہ فائدہ اٹھائے گا مصطفیٰ اور شرچینہ پر گھٹیا گھٹیا انظامات لگائے گا کہ یہ پیسوں کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ سب شرچینہ کے کہنے پر ہو رہا ہے آج پیسے چرائے ہیں کل کو کچھ اور چوری کرے گا مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوتا بس بہت ہو گیا میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا میں ایک گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس گھر میں میری عزت نہیں میں وہاں پر کیا کروں گا وہ اپنا بیگ اٹھاتا ہے اور گھر چھوڑ کر نکل رہا ہے شرچینہ بھی اپنا سمان پیک کرتی ہے اس کے ساتھ ہی گھر چھوڑ کر جا رہی ہے مصطفیٰ شرچینہ کو منع کرتا ہے تم ایسا مت کرو الزام تم پر نہیں لگا تم اپنی امی کی طرف چلی جانا لیکن شرچینہ کہتی ہے جہاں تم جاؤ گے وہی میں جاؤں گی میں اس گھر میں کیا کروں گی جس گھر میں میرے شوہر کی عزت نہیں میں کیوں رہوں یہاں وہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہی بیگ پکڑ کر نکلتی ہے مصطفیٰ کی بہن اس کی منتیں کر لیتی ہے ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ مت جاؤ گھر چھوڑ کر مت جاؤ ماں بھی پریشان شرچینہ پر ہی رضام لگاتی ہے سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا جب سے میرے مصطفیٰ کی زندگی میں آئی ہے اسے باغی کر دیا بگاڑ کر رکھ دیا میرے مصطفیٰ کو کیا سے کیا بنا دیا اس کے لالچ نے میرے مصطفیٰ کو یہاں تک گرا دیا کہ وہ بھابی کے پیسے چوری کرنے پر آ گیا مصطفیٰ کو اپنی ماں سے ان باتوں کی امید نہیں تھی وہ اب کسی کے کہنے میں بھی آ کر رکنے والا نہیں وہیں عدیر اور اس کی بیوی تو خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہے جان چھوٹی ان دونوں سے آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا جب اس طرح گھر سے بے گھر ہو کر نکلیں گے کہاں جائیں گے پلٹ کر تو یہی واپس آئیں گے مافیا مانگے کے پیروں میں گر کر انہیں اس بات کی امید تھی وہیں دونوں کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سا سناٹا ہو جاتا ہے ماں الگ بیٹھی رو رہی ہے کہ ان کا مصطفیٰ اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر ماں کو چھوڑ کر چلا گیا وہیں باپ الگ پریشان کہ مصطفیٰ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا میرا مصطفیٰ اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے وہیں روباب تو بہت خوش ہے ان دونوں کو گھر سے نکال کر اور عدیل کو بھی ٹھنڈ پڑ گئی اپنی بیزتی کا بدلہ لے کر اب مصطفیٰ کی بہن سے یہ نائنساوی برداشت نہیں ہوتی وہ اپنے ماں باپ پر چلاتی ہے عدیل پر نراز ہوتی ہے یہ کیا طریقہ تھا اس کی بات تو سن لیتے سیدھا اس پر الزام لگا دیا کسی کی سازش بھی تو ہو سکتی ہے وہ روباب کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے لیکن اس کی بات یہاں پر کون سننے والا وہ بھی نراز ہو کر گھر سے چلی جاتی ہے مجھے یہاں رہنا ہی نہیں جہاں میرے بھائی کی کوئی جگہ نہیں اب اس کے جانے کے بعد روباب اور عدیل فیصلہ کرتے ہیں کہ اس گھر میں رہنے کا کیا فائدہ اپنے گھر چلتے ہیں روباب عدیل پر زور ڈالتی ہے میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں میری بھی بس ہو چکی مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی میرا دم گھڑتا ہے تمہارے والد ٹھیک ہو چکے ہیں اب تم گھر واپس چلو عدیل پریشان کے مصطفیٰ اور شرجینہ بھی گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں میں اپنے امی بابا کو اس عمر میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں جس پر روباب کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے ان کو ساتھ لے کر چلو اتنا بڑا گھر ہے ہمارا وہاں پر جا کر رہے ان کے بیٹے کا بھی تو گھر ہے نا وہ اور یہاں پر عدیل اپنے ماں باپ پر پریشن ڈالتا ہے کہ میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا مصطفیٰ تو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر چلا گیا لیکن میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا آپ لوگ میرے ساتھ چلیں میرے گھر زبردستی اپنے ماں باپ کو منانے کی کوشش کرتا ہے ماں تو پہلے ہی راضی ہے بوری بس طرح سمیٹتی ہے اپنا ہاں بیٹا کیوں نہیں ہم نے یہاں پر رہ کر کیا کرنا ہے وہ اپنے شوہر کو بھی راضی کر لیتی ہیں اور یوں یہ دونوں روباب کے بڑے سے گھر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی اتنی بڑی کوٹھی اتنی امیر بہو آگے پیچھے نوکر شاکر انہیں اور کیا چاہیے روباب کا مقصد بھی پورا ہو گیا عدیل اپنے باپ کی وجہ سے اس گھر میں گیا تھا نا جس کے پیچھے روباب کو بھی جانا پڑا مجبوراں روباب نے بڑی ہی چلاکی کے ساتھ گیم کھیلی مصطفی شرجینہ کو گھر سے نکال کر عدیل کے ماں باپ کو تنہا کیا اور پھر جس اس خودداری کی بات عدیل کرتا تھا نا اس خودداری کو مٹی میں ملا کر اس کے ماں باپ کو اپنی چوکھر تک لے آئی وہیں دوسری طرف مصطفی اور شرجینہ کی کہانی سنیے گھر سے نکلنے کے بعد اپنی بائیک پر شرجینہ کو لے کر وہ سڑکوں پر پھر رہا ہے رات کافی ہو چکی پریشان ہے تم اس طرح ساری رات میرے ساتھ کیا خوار ہوتی رہو گی تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ جاتا ہوں لیکن شرجینہ ماننے کو تیار نہیں تم کہاں جاؤ گے میں تمہیں تنہا چھوڑ نہیں سکتی مصطفی پریشان شرجینہ سمجھنے کی کوشش کرو رات بہت ہو چکی میں اس طرح تمہیں ساتھ لے لے نہیں پھر سکتا میں تو کسی دوست کے گھر بھی چلا جاؤں گا لیکن تمہیں تو نہیں لے کر جا سکتا وہاں وہ زد کرتی ہے مصطفی سے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو امی بابا کے گھر اور شرجینہ کی وجہ سے ہی مصطفی مصطفی اس کے ساتھ وہاں چلا جائے گا لیکن جب شرجینہ کے والد کو پتا چلے گا کس وجہ سے یہ گھر سے نکالے گئے ہیں تو وہ چلائیں گے کہ میری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی مصطفی اس حد تک گر سکتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اپنے ہیرے جیسی بیٹی میں نے رول دی مٹی میں شرجینہ اپنے باپ سے نراز آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں مصطفی نے کچھ نہیں کیا وہ ایسا نہیں ہے مجھے پورا بھروسہ ہے اس پر لیکن بہت جلد مصطفی بھی قرائے کا گھر بندوبست کرتا ہے اور شرجینہ کو لے کر وہاں چلا جاتا ہے یوں یہ دونوں مل کر محنت کرتے ہیں شرجینہ جوب کر رہی ہے مصطفی آن لائن کم آ رہا ہے اور اپنے گھر کا سرکل چلا رہے ہیں لیکن مصطفی کے انداز میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی وہ دن رات ایک کر کے بس پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کسی طرح شرجینہ کو اتنی سہولتیں دے کہ اپنے بلبوتے پر اتنی خوشیاں دے کسی کی جرت نہ ہو کل کو ہم پر انگلی اٹھانے کی اس کے ماں باپ نے اسے چھوڑ دیا رباب اور عدیل کی دولت کی وجہ سے اس کی ماں نے رباب کی دولت پر بیٹے کو فوقیر دی مصطفیٰ کی نظر میں روپیہ پیسہ دولت سب کچھ بن جاتا ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے عزت بھی اسی کی ہوتی ہے جس کے دماغ میں ایسے فٹ ہو چکی ہے کہ وہ دن رات ایک کر دے گا پیسہ اکٹھا کرنے میں ہر اچھا برا طریقہ اپنائے گا پیسہ کمانے گا شرجینہ پریشان کہ مصطفیٰ نہیں ضرورت مجھے کسی چیز کی گاڑی کہاں سے آئی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا وہ بار بار مصطفیٰ سے پوچھے گی لیکن مصطفیٰ کی ایک ہی رٹ ایک ہی جنون پیسہ کمانا ہے بڑا سا گھر بڑی سی گاڑی تاکہ اس کی اور اس کی بیوی کی بھی عزت ہوش اور جینہ کے والد کی باتیں وہ سن چکا تھا وہ پچھتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کی سکنگلے کے ساتھ بیاہ دی کیا کرے گا رول دے گا میری بیٹی کو اور معاشرے کی یہی سوچیں مصطفیٰ کی سوچ بدل دیتی ہے جس کی زندگی میں پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا کھالیا پیلیا سولیا گیمز کھیلنے بے فکر زندگی جینے والا مصطفیٰ پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو کوئی حلال کوئی حرام کوئی اچھائی کوئی برائی کچھ سمجھ نہیں آتی ہر طریقے سے بس پیسہ کمانا ہے اور یہی پر اس کی اور شرجینہ کی سوچ میں فرق آئے گا وہ اس سے ناراض ہوگی نہیں چاہیے مجھے یہ اسائشیں مجھے میرا مصطفیٰ واپس چاہیے پہلے والا مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے پاس تو ٹائم نہیں کہ وہ شرجینہ کی ان باتوں کو بھی سن سکے یہ اس کے ساتھ دو گھڑی بیٹھ کر پہلے کتنا لائف کو انجوائے کر سکے اور یہی پر سوچ کہ اتنے بڑے فرق نے شرجینہ کا دل مصطفیٰ سے اچھاٹ کر دیا مصطفیٰ اسے ایک ہی بات کرتا ہے مجھے میرے گھر والوں نے سکھایا ہے کہ زندگی میں اہمیت صرف پیسے کی ہے اور اسی وجہ سے شرجینہ اسے چھوڑ کر اسے لڑ کر اپنے باپ کے گھر آ جائے گی اور تب اپنی بہن کے سامنے روئے گی جس سین کو ہم نے ٹیزر میں بھی دیکھا ہے یہ مصطفیٰ نہیں ہے جس سے میں نے محبت کی تھی اور وہ جو بن گیا ہے مجھے نہیں لگتا میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں شرجینہ کے جانے کے بعد مصطفیٰ کو ہوش آئے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کما رہا تھا اور اس نے کیا کھو دیا شرجینہ کے لیے وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا جب شرجینہ اسے چھوڑ جائے گی تو اس دولت کا اس جائدات کا ان پیسوں کا وہ کیا کرے گا سب بے مائنی اس کے لیے شرجینہ کے چھوڑ کے جانے کے بعد مصطفیٰ تڑپے گا روئے گا اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر دی اپنی محبت کو خود سے دور کر دیا وہیں دوسری طرف کہانی مصطفیٰ کے ماں باپ کی جو بڑے شوق سے عدیل کے گھر گئے تھے بڑے حق سے وہاں پر رہ رہے تھے لیکن ہے تو وہ بہو کا گھر نا بیٹے کا تو نہیں ساس کو تو بہت جلد اندازہ ہو جائے گا اتنے بڑے گھر میں رہنے والوں کے دل کتنے چھوٹے ہوتے ہیں روباب کی اصلیت بھی واضح ہو جائے گی جو انہیں اپنی جوتی کی نوک پر رکھے گی کچھ کھانے پینے کے لیے انہیں روباب کی محتاجی ہوگی ملازم اپنی مالکن سے پوچھے مغیر ان کا کوئی حکم نہیں مانیں گے جس جگہ کل شرجینہ تھی ڈرڈر کر کچھ کچھ کھاتی پیتی تھی کچھن میں کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے اسے خوف آتا تھا آج اس جگہ اس کی ساس کھڑی ہوگی ڈرڈر کر کچھن میں جائے گی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے بہو کا خوف کہ کہیں روباب کو برا نہ لگ جائے وہ جس آیاشی کا سوچ کر اپنے عدیل بیٹے کے گھر آئیں تھی نا وہ آزادی وہ آیاشی سب ختم ہو جائے گی جبکہ عدیل کے والد اپنی بیوی کو کوسیں گے کہ اس بہو کے پیچھے لگ کر تم نے شرجینہ جیسی پیاری اور اچھی لڑکی کو ساری زندگی قبول نہ کیا دھدکار دیا گھر سے نکال دیا مصطفیٰ کو شرجینہ کو کھو کر اب وہ پچتائیں گے روئیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں وہیں عدیل کی حقیقت بھی روباب کے سامنے بہت جلد کھل جائے گی جب اپنی دوست نتاشا کے ساتھ اسے اپیر چلاتے ہوئے دیکھے گی عدیل اس کی دوست کو پسند کرنے لگا ہے اور وہیں دوست بھی اپنے موٹے شوہر سلمان کو ڈچ کر کے عدیل کی کمپنی انجوائی کر رہی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن ہو جاتا ہے وہ تو عدیل سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیتی ہے اور عدیل پریشان اگر روباب کو پتا چلا تو کیا ہوگا ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے لیکن نتاشا تو اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے وہ عدیل سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور بدلے میں ڈیمانڈ کرتی ہے کہ شادی کرنا چاہتی ہوں میں تم سے جانتی ہوں کہ تم روباب کے ساتھ خوش نہیں اور عدیل ویسے بھی روباب کو اندھیرے میں رکھ کر اتنا اسے لوٹ چکا ہے کہ خود کا بزنس کر سکتا ہے اب اسی وجہ سے نتاشا کی آفر اسے بری نہیں لگ رہی وہ خود بھی نتاشا کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا اسے نتاشا جیسی لڑکیاں ہی اٹریکٹ کرتی ہیں جو اپنے شوہر کی تابے دار ہوں ان کی ماتے ہتھ ہوں نہ کہ حکمرانی کریں روباب کی طرح نتاشا اسے فورس کرتی ہے کہ ہم چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں میں سلمان سے طلاق لے لیتی ہوں اور تم شادی کرلو مجھ سے اور وقت آنے پر روباب کو چھوڑ دینا یہاں پر عدیل اور نتاشا کے افیر کا پتہ چل جائے گا روباب کا اور یہ بھی کہ عدیل اس کے پیٹ پیچھے اس کے بزنس میں اس کا کتنا لاز کر چکا ہے اس وجہ سے وہ عدیل کو تو زلیل کرتی ہی ہے اس کے ماں باپ سے بھی بدلہ لیتی ہے ان کا بیٹا مجھے ڈچ کرے اور میں اس کے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کی خدمتیں کروں وہ اپنے ملازموں سے کہہ کر ان کا سامان نکلوا کر گھر سے باہر پھینکوا دیتی ہے دھکے دے کر عدیل کے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے ماں تو حیران پریشان روباب بیٹی کیا ہو گیا ہے اس پر روباب چلاتی ہے بیٹا آپ کا میری دوست کے ساتھ اپیر چلائے اور میں آپ کی خدمتیں کروں مجھے کا ٹپیکل بہو سمجھ رکھا ہے شرجینہ جیسی جو سب کچھ برداشت کرتی رہے دفع ہو جائیں اس وقت میرے گھر سے یہ دونوں تو اپنا سامان لے کر بیجزت ہو کر بہو کے گھر سے نکل جاتے ہیں یہاں پر اس عورت کو سمجھ آئے گی کہ جس بہو کی بدتمیزیوں کو ساری زندگی اگنور کرتی آئیں صرف اس کے پیسے کی خاطر وہ بہو کس قدر گھٹیاں نکلیں شرجینہ کی قدر اب جا کر اس عورت کو ہوگی جب ان دونوں کو یوں اچانک اپنے سامان کے ساتھ سڑک پر جاتے دیکھ شرجینہ آفیس سے واپسی پر انہیں اپنے ماں باپ کے گھر لے جائے گی کیا ہوا آپ دونوں اس طرح کیوں جا رہے تھے عدیل کہاں ہے آپ لوگ تو اس کے ساتھ گئے تھے نا اس کے گھر جس پر والد روتے ہوئے کہتا ہے عدیل بیوی نے ہمیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا وہی مصطفیٰ کی ماں شرجینہ سے نظریں نہیں ملا پا رہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہیں مجھے ماف کر جینہ ساری زندگی تمہارے ساتھ زیادتیاں کی میں نے تمہیں اتنا برا بھلا کہا تم اتنی خدمت گزار بہو تھی بیٹی بن کر رہی لیکن میں نے تمہاری قدر نہ کی میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا میں یہی ڈیزارو کرتی ہوں وہ شرجینہ سے مافی مانگتی ہیں ساتھ ہی اس کے ماں باپ سے بھی کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی ہے اس جیسی بہو گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور میں اپنی جنت کی قدر نہ کر سکیں ماف کر دینا مجھے وہ شرجینہ سے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ مصطفیٰ کہاں ہے کیسا ہے جس پر شرجینہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا پیسہ کمانے کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا ہے وہیں مصطفیٰ تو سب کچھ چھوڑ کر بیٹھا ہے شرجینہ چلی گئی اس کی زندگی میں کچھ باقی نہیں بچا وہ کیسے منع کر لائے اسے واپس کیسے سب ٹھیک کرے وہ روتا ہے پریشان ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور یہاں پر مصطفیٰ کی ماں پچھتائیں گی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا میں نے اپنے بیٹے کی قدر نہیں کی پیسوں کے لالچ میں ہمیشہ اسے دھتکارا اسے برا بھلا کہا میری وجہ سے مصطفیٰ ایسا ہو گیا وہ ایسا نہیں تھا معاف کر دو اسے میں اسے سمجھاؤں گی شرجینہ چپ کر جاتی ہے کیونکہ مصطفیٰ سے وہ خود بات کر کے دیکھ چکی ہے وہیں عدیل کو جب پتا چلتا ہے کہ رباب نے اس کے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہاں گئے ہوں گے وہ ایسی میں رباب سے لڑتا ہے تو وہ الٹا اس پر چلاتی ہے تم اپنی فکر کرو کہ تم کہاں جاؤ گے نتاشا کے ساتھ افیر چلاتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا نتاشا کے شہر سلمان نے اسے طلاق کی دھمکی دے دی ہے اور تم اپنی فکر کرو مجھے چیٹ کرو گے اور بچ جاؤ گے ہر جانے کا کیس کر رہی ہوں میری کمپنی کا جتنا نقصان تم کر چکے ہو وہ سب تم بھرو گے سوچ سمیت نہیں تو ساری زندگی کے لیے جیل میں سڑو گے یہ سنکر عدیل پریشان کہ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس رباب چلاتی ہے تم نے مجھے بے وکوف سمجھ رکھا ہے جس وکیل کے ساتھ تم مل کر یہ سب کرتے آ رہے ہو نا اس نے سب اگل دیا پیسے کہ لالچمس نے تمہاری ساری کرتوتیں بتا دی ہیں مجھے سارے ثبوتوں کے ساتھ وہ عدیل کو سڑک پر لا کر پھینکے گی اس سے ہر چیز چھین لے گی جو پیسہ سب کچھ ختم ہو جائے گا کنگلہ ہو جائے گا عدیل اور وہی نتاشا اس کنگلے عدیل سے شادی کرنا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہے گی وہ اسے ٹھکرا دیتی ہے کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں سلمان جیسے بیٹھ دھنگے شخص کو میں نے اس لئے قبول کیا تھا اپنی زندگی میں کیونکہ وہ میری خواہشات پوری کرتا تھا اتنا پیسہ تھا اس کے پاس کہ یہ مس میچ بھی مجھے قبول تھا میں اسے معافی مانگ لوں گی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اس کے پاس واپس چلی جاؤں گی لیکن تم سے شادی کر کے میں سڑکوں پر نہیں رول سکتی عدیل کے پاس تو کچھ باقی نہیں پچا رو باب اسے اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کس مو سے جائے اپنے ماں باپ سے معافی مانگے کیا ماف کر دیں گے وہ اسے وہیں شرجینہ کو لے کر مصطفیٰ کے پیرنٹس اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں اور مصطفیٰ کو بھی بلاتے ہیں وہ معافی مانگتا ہے شرجینہ سے اور اپنے ماں باپ سے وہ اسے گلے لگاتے ہیں کہ غلطی ہماری تھی عدیل کی محبت اور اس کی دولت کے لالچ نے اندھا کر دیا تھا ماہ ہاتھ جوڑتی ہے مصطفیٰ کے سامنے ماف کر دینا بیٹا مجھے جتنی میں عدیل کی ماں تھی اتنی تمہاری بھی تھی لیکن سارا قصور میرا ہے اور یوں شرجینہ اور مصطفیٰ کے درمیان بھی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی آخر کار مصطفیٰ اپنے کان پکڑے گا شرجینہ کے سامنے کے آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ٹویسٹ تو آئیں گے کہانے میں کافی اونچ نیچ بھی ہوگی موڑ بھی آئیں گے ایسے جس میں لگے گا کہ مصطفیٰ اور شرجینہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے لیکن اینڈ میں کہانی ہیپی اینڈنگ ہی ہوگی تب عدیل آئے گا اپنے ماں باپ سے مافی مانگنے تو اس کی ماں اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گی اس دن تیرے باپ نے نکالا تھا تیری سرکشی کی وجہ سے پیسے کے پیچھے تُنہے شرجینہ جیسی لڑکی کو ٹھکرا دیا لیکن آج میں تجھے اس گھر سے بے دخل کرتی ہوں نہیں ضرورت مجھے تجھ جیسے بیٹے کی دیل مافی مانگتا ہے مصطفیٰ اور شرجینہ سے اور گھر سے چلا جاتا ہے خیر ڈرامے کی کہانی سارے اس کے او ایس ٹی اور ٹیزرز کو دیکھ کر پریڈکٹ کی ہے میں نے امید ہے کہ پسند آئی ہوگی اگر کہانی کچھ اوپر نیچے آگے پیچھے ہو جاتی ہے اس کے لیے معذرت اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ڈرامے کی مکمل کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں آخر میں ڈرامے کی کہانی کا نچوڑ صرف ایک جملے میں ضروری نہیں کہ ساری محبتیں صرف اللہ کی طرف سے ہی عطا کی گئی ہوں کچھ محبتیں شیطان کی طرف سے بھی دل میں ڈال دی جاتی ہیں جیسا کہ مال کی محبت دنیا کی محبت حکمرانی کی محبت عہدے کی محبت حوص غرور پیسے کی محبت اور جہاں انسان کو سچی محبت مل جائے نا جیسا کہ اللہ کی محبت اور اپنے محرم کی محبت وہاں یہ سب پیسہ حوص سب بے مائنی ہو جاتا ہے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ